اعوذ باللہ الرحمن الرحیم مختلف ہو وہ آئیسوٹوپس کلاتے ہیں اس کے بعد جو آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ان کی الیکٹرانی کنفیگریشن اور نمبرہ پروٹان جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور نیٹران کیا ہوں گے ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس کی کیمیکل پراپٹیز سیم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی الیکٹرانی کنفیگریشن سیم ہے اسی طرح جو آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ان کی فیزیکل پراپٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ماس نمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب ان کے فیزیکل پراپٹی ڈیفرنٹ ہوں گی ماس نمبر ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اور کیمیکل پراپٹی سیم ہوں گی کیونکہ ان کے الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اس کے باعث کی ضمقہ لینے سے سٹوپس اور ہیڈروجن ہیڈروجن کے تین سٹوپس ہیں ایک ہے پروٹیم دوسرا ہے ڈیوٹریم اور تیسرہ ہے ٹریٹیم یہ پروٹیم کا سمبل ہے اور یہ ڈیوٹریم کا اور یہ ٹریٹیم کا سمبل ہے کیس کی سٹکتر ہے یہ نکلس ہے اس کا پہلا شیل ہے اس میں ایک پروٹان ہوگا نیوٹران زیرو ہوں گی اور اس کے اندر کیا ہوگا الیکٹران جو شیل کے اندر کیا کرے گا ریوال کرے گا اسی طرح نیوٹریم کے اندر بھی ایک پروٹان ایک نیوٹران اور ایک الیکٹران اس طرح ٹریٹیم پر اندر ایک پروٹان ہوگا ایک الیکٹران اور دو نیوٹران ہوگا اس کے بعد آئیسوٹوس کاربن کاربن کے تین اسٹوپس ہیں ایک ہے کاربن ٹویل دوسرا ہے کاربن تھرٹین تیسرا ہے کاربن فورٹین کاربن ٹویل جو ہے اس ساتھ اکراس کا 99.9% ہے یعنی مطلب یہ زیادہ پایات ہے باقی کاربن تھرٹین اور کاربن فورٹین دونوں 1.1% ہیں کاربن فورٹین کے یہ ریڈیو ایک دوئیسوٹوس ہے مطلب یہ ریڈیئیسن کرتے ہیں یہ اس کی سٹکتر ہے مطلب پہلے جو میں دو ایکٹران ہوگے اگرے سر long Η獸ہ کی طرف 6 ایکٹران مطلب اس میں 6 پروٹان ہوگے 6 ایکٹران اور 6 نیوڈران کاربن تھرٹین میں 6 پروٹان ہوں گے 6 ایکٹران اور 7 نیوڈران ہوں گے اسی طرح کاربن فورٹین کے اندر 6 پروٹان ہوں گے 6 ایکٹران ہوں گے اور آٹھ نیوٹران نیوٹران کیسے فائنٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو اس کا ٹامی بیس ہے مینس اٹامی نمبر کلورین کے بھی دو اسٹروپ یعنی ایک کلورین 35 ہے دوسرا کلورین دوسرا جو ہے وہ کلورین دوسرا ہے کلورین 37 اس کے بعد جورینیم کے بھی تین اسٹروپ ہیں جورینیم 24 جورینیم 235 اور جورینیم 238 ان تینوں مدخن تینوں کا ٹامی نمبر سے ہیں یعنی 92 ماس نمبر کا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں جو یونیم 238 ہے یا مطلب کسرو سے باید ہے جو اس آرسل کلورین کا 99% ہے ایک بچے جہاندو دیکھیں مسئلہ ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں